کانگریس چھوڑ کر مسلم لیگ کی طاقت بننے والے اور قیام پاکستان کے لیے سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے والے جی ایم سید نے اپنے سیاسی کریئر میں ایسی کیا غلطیاں کی کہ وہ غدار کہلائے قائد عظم کے جانسار ساتھی اور سندھ مسلم لیگ کے صدر جی ایم سید آزادی کے بعد پاکستان کے بدترین مخالف کیوں سمجھے جانے لگے جی ایم سید آخر اس نہج پر کیسے پہنچے کہ وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہا کرتے یارو آو مل کر دعا کرے کہ پاکستان ٹوٹ جائے جی ایم سید نے بنگلہ دیش بن جانے کے بعد سندھو دیش کا نعرہ کیوں لگایا سائن جی ایم سید صوفی بزرد تھے یا باہی انہوں نے اپنی کتابوں میں مشاہیر اسلام کے حوالے سے ایسا کیا کچھ لکھا کہ ان پر کفر کے درجن و فتوے لگے ظلفقار علی بھٹو کے خلاف الیکشن ہارنے والے جی ایم سید کی سیاست کا دی انڈ کیسے ہوا اور جی ایم سید کے جنازے میں ان کے سرحانے قرآن کے ساتھ ساتھ بائبل تورات اور ہندووں کی مقدس کتاب گیتہ کیوں رکھی گئی تھی تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سندھو نیشنلزم کی علامت اور بائے بازو کی سیاست کرنے والے سید غلام متضا شاہ قازمی الماروف جی ایم سید کے ابتدائی ایام سے لے کر ان کی مکمل پیشہ ورانہ زندگی کے بارے میں جاننے والے ہیں پاکستانی تاریخ کے مشہور سیاسی شخصیات کی بائیوگرافی سیریز کی قسط نمبر تین تالیس میں خوش آمدید کہتے ہوئے اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن والی گھنٹی دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں اور آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنگ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے آج سے 117 برس قبل 17 جنوری 1904 کے روز سندھ کے زلہ دادو کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں سید محمد شاہ قازمی کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام گلام مرتضی رکھا گیا مٹیاری سادات گھرانے کے چشم و چراغ غلام مرتضی بھی ڈیڑھ سال کے بھی نہ ہوئے تھے کہ ان کے والد خاندانی تنازے میں قتل کر دئیے گئے اگر باپ زندہ ہوتا تو وہ اپنے بیٹے کو کسی مدرس سے یا سکول میں داخلہ دلواتا یتیم غلام مرتضی نے گھر میں رہتے ہوئے خود ہی لکھنا پڑنا شروع کیا سال 1920 میں 16 سال کی عمر میں انہوں نے میدان سیاست میں قدم رکھا اور وہ مولانا محمد علی جوہر کی قیادت و سیادت میں چلنے والی تحریک خلافت کے سرگن رکن کی حیثیت سے کام کرنے لگے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کے سیاسی قد کارٹ میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا اس وقت سید غلام مرتضی شاہ جی ایم سید کے نام سے سیاست میں کافی ایکٹیف دکھائی دیتے تھے یاد رہے کہ ان دنوں سندھ بمبئی پریزیڈنسی میں شامل تھا وہ 1928 میں لوکل بورڈ کراچی کے صدر منتخب ہوئے اور انہوں نے شہر میں ریکارڈ ترکیاتی کام کروائے 1933 میں وہ بابائے کراچی کہلائے جانے والے جمشید نوسروان جی کی خواہش پر پکے پکے کراچی شفٹ ہو گئے اور انہوں نے پٹیل پارک کراچی کے نزدیک ہیدر منزل تعمیر کروائی جو ان کی سیاستی سرگرمیوں کا مرکز بنی یاد رہے کہ پٹیل پارک اس وقت نشتر پارک کہلاتا ہے 1937 میں پہلی مرتبہ ریاستی اسمبلی کے انتخابات ہوئے تو جی ایم سید ایم ایل اے منتخب ہوئے اگلے ہی برس انہوں نے آل انڈیا مسلم لک کو جوائن کیا تو قائد اعظم جی ایم سید سے ملاقات کرنے ان کی رہائش گاہ ہیدر منزل تشریف لائے یاد رہے اس وقت جی ایم سید کو وزیر اعلی سن نے اپنی کابینہ میں شامل کرتے ہوئے وزارت تعلیم کا کلمدان سوپا صدائی سپریل 1942 کو سندھ مسلم لیگ کے صدر سر عبداللہ حارون کی وفات کے بعد جی ایم سید کو سندھ مسلم لیگ کا صدر منتخب کر لیا گیا یہ جی ایم سید ہی تھے کہ جنہوں نے تین مارچ 1943 کے روز سندھ اسمبلی میں قیام پاکستان کے لیے پہلی بار قرارداد پیش کی دوستو الیکشن باکس کے ایک ویڈیو میں آپ کو 1943 میں قائد اعظم پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے بارے میں بتایا گیا تھا تب ایسی منگھڑت خبریں پورے ہندوستان میں پھیلا دی گئی کہ قائد اعظم خدا نخواستہ انتقال کر چکے ہیں اس وقت کراچی میں سندھ اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا جب یہ خبر وہاں پہنچی تو ایک گھنٹے تک اسمبلی کی کاروائی رکی رہی اور ہر طرف آہو بکا ہونے لگی قتل کی جھوٹی خبر سن کر جی ایم سید تو بے ہوش ہی ہو گئے ان پر پانی ڈالا گیا تو پھر جا کر وہ ہوش میں آئے کتابوں میں یہ بھی تحریر ہے کہ اس موقع پر جی ایم سید سندھ اسمبلی کی بیلڈنگ سے کود کر خودکشی کرنے لگے تھے لیکن انہیں سید خیشہ نے ایسا کرنے سے رکا قائد اعظم کے قابل اعتماد ساتھی سمجھے جانے والے جی ایم سید کے مسلم لیگی قیادت سے اختلافات تب سامنے آئے جب مسٹر سید نے 1946 میں سندھ اسمبلی کے انتخابات کے لیے اپنے پسندیدہ امیدواروں کی فہرت شاری کی جب قائد اعظم نے ان کے ریکمینڈ کیے ہوئے امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا تو جی ایم سید نے مسلم لیگ سے راستے الگ کر دیے انہوں نے پروگریسیم مسلم لیگ کے نام سے اپنی الگ جماعت بنائی اور آل انڈیا مسلم لیگ کے خلاف الیکشن لڑا جس میں ان کے صرف چار ایم ایل اے ہی منتخب ہو سکے قائد اعظم کو آنکھیں دکھانے والے جی ایم سید قیام پاکستان کے بعد سے اپوزیشن کی سیاست کرنے لگے 1948 میں انہوں نے خان عبدالغفار خان علماروف بادشاہ خان کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی آف پاکستان کی بنیاد رکھی پاکستان میں دور عامریت رہا یا پھر جمہوری حکومت جی ایم سید ہمیشہ ویلن ہی سمجھے گئے اپنے سیاسی کریئر میں وہ کئی بار گرفتار ہو کر جیلوں کے مہمان بھی بنا لیے جاتے تو کبھی ان کو نظر بندی کا سامنا کرنا پڑتا سائن جی ایم سید نے اپنی زندگی کا آخری الیکشن 1970 میں لڑا زلا دادو کے قومی اسمبلی کے حلقے میں سن یونائٹڈ فرنڈ کے جی ایم سید پیپلز پارٹی کے ملک سکندر خان اور مسلم لیگ قیوم کے پیر سالے شاہ کے 51,373 اور 16,777 ووٹوں کے مدد مقابل 10,592 ووٹ حاصل کر پائے اور بدترین شکست ان کا مقدر بنی الیکشن ہارنے کے بعد انہوں نے عملی سیاست سے ریٹائیمنٹ تو لے لی لیکن ان کے آزاد سندھ کے نعرے میں شدت آ گئی سکوت دھاکہ کے بعد انہوں نے مسٹر زلفقار علی بھٹو کے سامنے بنگلہ دیش کی طرح الگ ملک سندھو دیش کی ڈیمانڈ رکھی یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے 74 سالہ سیاسی تاریخ میں باچہ خان کے بعد سینئر ترین گدار جی ایم سید کو ہی سمجھا جاتا ہے جی ایم سید پاکستان کے وہ ایک لوتے سیاستدان ہے جن کے خلاف وزیراعظم لیاقت علی خان سے لے کر نواز شریف تک ہر ایک حکمران کے دور میں ملک دشمنی اور بغاوت کے مقدمات بنائے گئے وہ اپنی محفلوں میں علیل اعلان پاکستان توڑنے کی بات کیا کرتے تھے وہ اپنے دوستوں اور احباب سے کہا کرتے یارو آؤ سب مل کر دعا کرے کہ پاکستان ٹوٹ جائے دوستو یہاں میں آپ کو دلچسپ بات بتاتی چلو کہ 28 سالوں میں کبھی جیل تو کبھی نظر بندی کا سامنا کرنے والے جی ایم سید کو کبھی بھی عدالت پیش نہیں کیا گیا کہا جاتا ہے کہ بے رزیر بھٹو کے دور میں ان کے خلاف بغاوت کا کیس چل رہا تھا ایسے میں انزداد دہشتگردی عدالت کے معزز جج صاحب نے خفیہ طور پر جی ایم سید کو پیغام بجوایا کہ خدا کے واسطے آپ عدالت میں پیش نہ ہونا کیونکہ آپ نے بھری عدالت میں خوشی خوشی اعتراف جنم تو کر ہی لینا ہے جس کے بعد میں مجبور ہو جاؤں گا کہ آپ کو موت کی سزا سناؤں سائن جی ایم سید سیاستدان تو تھے ہی لیکن ان کا شمار سندھ کے نامور لکھاریوں میں بھی ہوتا ہے انہوں نے سندھی، اردو اور انگریزی زبان میں 65 سے زیادہ کتابیں تحریر کی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ان کی چند کتابیں ایسی ہیں جو ہمیشہ متنازے رہیں اور گورمنٹ آف پاکستان کے جانب سے ان پر پابندی لگا دی گئی جی ایم سید کے افکار و نظریات کو پڑھے تو معلوم ہوگا کہ ان کے نزدیک سندھ کے راجہ داہر قومی ہیرو جبکہ محمد بن قاسم دہشت گرد اور لٹی رہا تھا سندھی نیشنلزم کے پرچارک جی ایم سید کی کتابوں کے خلاف احتجاج کیے جاتے رہے اور مفتیان کرام نے ان کے خلاف کفر کے فتوے بھی دیے یاد رہے کہ یہی جی ایم سید ایک طویل عرصے تک اپنے گاؤں کی مسجد میں امامت کے فرائض نبھاتے رہے اور وہ جمعہ کے خطبات بھی دیتے رہے دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جی ایم سید مشہور صوفی بزرگ حیدر شاہ سنائی کے مزار کے سجادہ نشین بھی تھے جنوری انیس سو بانوے میں وزیر اعظم نواز شریف کے دور حکومت میں جی ایم سید کے گھر حیدر منزل کو سب جیل قرار دیتے ہوئے انہیں ہاؤس ارسٹ کر دیا گیا اپنی عمر کے آخرے حصے میں وہ بیماریوں سے لڑتے رہے اور طبیعت زیادہ بگرنے پر انہیں جناہ ہسپٹل منتقل کر دیا گیا جہاں وہ پچیس اپریل انیس سو پچانوے کے روز اکانوے برس کی عمر میں چل بسے مذہبی ہمہنگی کا درس دینے والے جی ایم سید کا جنازہ اٹھا تو ان کی میت کے ساتھ قرآن مجید کے علاوہ ہندووں کی مقدس کتاب گیتہ انجیل تورات اور شاہ عبداللطیق بھٹائی کی شاج اور رسالوں رکھی گئی تھی جی ایم سید زلا دادو میں اپنے گاؤں سن میں سپردے خاک ہے جہاں ان کی قبر پر ان کے عقیدت مند اور نام لیوہ حاصلی دیتے ہیں میں امید کہتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ سابق وزیرعالہ بلوچستان نواب اکبر بکٹی کی بائیوگرافی جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں پیر پیگارہ کو جاننے کے لیے یہاں نیچے اور مفتی محمود کی بائیوگرافی کے لیے ادھر کلک کریں الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر